موسیقی 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 الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین ولا آله وصحابه اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَقُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُحَاجِرُوا فِيهَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ موسیقی 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 اور انکار کرنے والوں کا انکار جب حد سے بڑھ جاتا ہے اور امیاء کرام کے متبعین یعنی ماننے والوں پر مصیبتیں اس کی انتہاں تک پہنچ جاتی ہے اور امیاء کرام جب امت کی اصلاح سے تقریباً ناؤمید ہو چکے ہوتے ہیں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد آتی ہے اسی طریقے سے مقتل مکرمہ میں جب صحابہ کرام پر حالات آئے تقالیفیں آئی مصیبتیں آئی اور تعیف کے سفر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ناؤمیدی جسی چھا گئی اس وقت جاہم نصرنا کا مصداق ظاہر ہوا اور مدینہ المنورہ سے کچھ افراد آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہاتھ پر بیٹھ کی اور آپ کی اور آپ کے دین کی خمایت اور نصرت پر بیٹھ کی خیر یہ جاہم نصرنا یعنی ہماری مدد آئی یہ ایک اللہ تبارک و تعالی کی مدد تھی جو اسلام کے غلبہ کے لئے جسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبوت کی ابتدار رویہ سالحہ سے ہوئی یعنی کہ سچے رویہ سادقہ سچے خواب سے ہوئی اسی طریقے سے ہجرت کی ابتداری رویہ سادقہ سے ہوئی سچے خواب سے آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر جگہ تو دکھلا دی گئی ہجرت کی کہ یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے لیکن مقام کا نام کیا ہے وہ نہیں بتلایا گیا جگہ اس انداز میں بتلائی گی کہ نخلستان ہے خجوروں کے درختے خجوروں سے لدا ہوا ہے اس نے آپ کو تردد رہا کہ شاید جی یا ماما ہوگا یا اور کوئی شہر ہوگا بعد میں وحی کے ذریعے آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ مدینہ تل منورہ یہ آپ کی ہجرت گاہ رہے تو جس طریقے سے نبوت کی اتدار رویہ سادقہ سے ہوئی اسی طریقے سے ہجرت کی اتداری رویہ سچے خواب کے ذریعے سے ہوئی یہ ایک روایت ہے ایک روایت کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی ایام کے اندر ایک خواب دیکھا وہ خواب کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہا ہے میں نے دیکھا آسمان سے ایک چاند مکہ تل مکرمہ میں اترا مکہ تل مکرمہ کو روشن کر دیا پھر اس کے بعد اوچاند آسمان پر واپس تر گیا پھر اوچاند مدینہ تل منورہ پر اترا اور مدینہ تل منورہ کی گلی اور کچھے کو روشن کر دیا پھر یہ چاند کا کیا ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے آخر کے اندر فرماتے ہیں پھر یہ چاند آئیشہ کے گھر کے اندر داخل ہو گیا زمین شک ہو گئی اور یہ چاند اس زمین کے اندر پوشیدہ ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فن تابیر میں مہارت حاصل تھی مناسبت تھی حضرت ابو بکر صدیق پہچان گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت گاہ مدینہ تل منورہ رہے گی اور آپ مدفون حضرت آئیشہ کے حجرے میں رہیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مناسبت تھی فن تابیر سے پہچان گئے کہ مدینہ حجرت گاہ رہے گی الگرلک روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تین جگہ کا افتیار دیا گیا یا تو آپ اپنی حجرت گاہ بحرین کو بنائے یا کن نصرین کو بنائے یا پھر مدینہ تل منورہ کو بنائے یہ تین جگہ آپ کو دکھلائی گئی تھی لیکن روایت میں آگے ہے کہ پھر مدینہ تل منورہ کو متین کر دیا گیا کہ آپ کی حجرت گاہ کون سی رہے گی مدینہ تل منورہ آپ اس انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک مہمان جب آتا ہے تو اس کو گھر کے ہر ایک کمرہ دکھایا جاتا ہے یا گیش ٹاؤس میں جب کوئی آئے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ چاہے تو اس کمرے میں رہے چاہے تو اس کمرے میں چاہے تو اس کمرے میں یہ مہمان کا اکرام ہوتا ہے کہ آپ کے اختیار میں ہے آپ جہاں چاہنا چاہے وہ نہیں جا سکتے ہیں اسی طریقے سے میرے محبوب کو بھی ابتدان شہر دکھائے گئے کہ نصرین دکھایا گیا بہرین دکھایا گیا مدینہ دکھایا گیا آپ کو اختیار ہے آپ جو شہر میں جانا چاہے اس شہر کو آپ کی حجرت گاہ بنائے لیکن آپ کے لئے پھر مدینہ المنورہ کو منتخب کیا گیا اور جب مدینہ المنورہ حجرت کے لئے متین ہو گیا اور منتخب ہو گیا تو اب کیا ہوا آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حجرت کرنے کا حکم نے دیا کہ جو چاہے جسے چاہے اور مدینہ المنورہ کی طرف حجرت کر لے سب سے پہلے مدینہ المنورہ کی طرف حجرت کیے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی حضرت ابو سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت ابو سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ انہیں سلیمہ کو اور اپنے چھوٹے سے بچے کو ساتھ میں لیا حجرت کا ارادہ کیا لیکن حجرت کرنا بھی کوئی آسان کام نہ تھا قریش کو پتا چل جاتا کہ فلاہ آدمی حجرت کرنے والا ہے تو رکاوت کا سبپن تھے ظلم و ستم کے پہار توڑ دیتے جو حضرت ابو سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرت کا ارادہ کیا اوٹ کو تیار کیا اور اوٹ پر کجاوہ چکست دیا اپنی بیوی کو بھی سوار کر دیا اپنے بچے کو بھی سوار کر دیا اب وہ مدینہ المنورہ کی طرف حجرت کر رہا ہے پہنچ گئے اور جا کر رہتے امی سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کھیچ لیا فرمایا ابو سلیمہ تو تیری ذات کا مالک ہے تو جانا چاہتا ہے تو چلا جا یہ تو ہمارے کھاندان کی لڑکی ہے وہ تیرے ساتھ نہیں آئے گی امی سلیمہ کا ہاتھ پکر کر کھیچ گئے اتنے میں ابو سلیمہ کے گھر والے آگئے یعنی کھاندان والے آئے کہنے لگے ابو سلیمہ اگر تو مدینہ جانا چاہتا ہے تو چلا جا لیکن بچہ ہماری ملکت میں رہے گا بچے کو ہم نہیں دیں گے اب ذرا دیکھ لیے دین کے لیے ابو سلیمہ تنہا ہو گا ہے امی سلیمہ لگو گئی چھوٹا سا بچہ بھی الگو گا کس کی نسبت سے جدا ہو رہا ہے دین کی نسبت سے جدا ہو رہا ہے ابو سلیمہ کا یہ سفر کوئی تجارتی سفر نہیں تھا کئی مالوں مطا کو جمع کرنا مقصود نہیں تھا دین کے لیے تھا دین کے لیے دین کی نسبت سے ابو سلیمہ تنہا مدینہ تنہا ہو رہا جا رہا ہے امی سلیمہ لگو گئے چھوٹا سا بچہ لگو گئے چھوٹا سا بچہ لگو گیا بیٹا لگ مالک اور باپ الگ میری زندگی کا مقصد تیرے دن کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی ہم مسلمان بھی اسی لیے ہیں ہمارے دین کو بلند کرنے کے لیے ہماری نماز یہ کسی ہے بھئی میری زندگی کا مقصد تیرے دن کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی ابو سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ کی طرف رہانہ ہوگا ہے انہیں سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے میں کیا کرتی صبح اٹھتی مکت المکرمہ کے باہر جا کر پہڑی آتی شام تک روتی رہتی میں نے ایک سال اس طریقے سے گزارا ہے کتنا سال ایک سال نہ بچہ ساتھ میں ہے نہ شوہر ساتھ میں ہے بچہ شوہر کے گھر والوں کے پاس ہے اور پاپ کہا ہے بچے کہ پاپ انہیں ایام کے اندر میرے چچازاد بھائیوں میں سے ایک بھائی آ گیا اور اس نے کہا میرے کبیلے والوں سے میرے خاندان والوں سے کہنے لگا اس پر رحم کھائیے اس پر ترش کھائیے اس عورت کو رونے نہ دیجئے یہ اپنے شوہر کی فیرات میں رو رہی ہے اپنے پچے کی فیرات کے اندر رو رہی ہے بس ان کو رحم آ گیا اور مجھے مدینہ تر منورہ جانے کی اجازت دی ابو سلیمہ کے خاندان والوں نے بھی میرا بچہ مجھے لیٹا دیا جب بچہ میرے پاس آ گیا میں نے بھی اوٹنی کسی مدینہ تر منورہ کی تو فرانہ ہونے کے لیے پہنچی مقام تنعیم پر پہنچی ہو تو وہاں بے عثمان بن طلح مجھے مل گئے وہ عثمان بن طلح کون ہے اس کو بھی پیچان لیجئے زمانہ جاہلیت کے اندر عثمان بن طلح کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی رہا کرتی تھی اوہ عثمان بن مقام تنعیم کے موقع پر اس وقت وہ ایمان کے اندر داخل نہیں تھے ایمان میں داخل نہیں تھے اب عثمان بن طلح مجھے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہی ہو تو فرمانے لگی امی سلمہ میں اپنے شوہر کے پاس مدینت المنور جانا چاہتی ہوں حضرت عثمان فرمانے لگے کیا تیرے ساتھ کوئی نہیں ہے کیا تیرے ساتھ کوئی نہیں ہے عثمان من طلح نے پوچھا انہ سلمہ کہنے لگی لا کوئی نہیں واللہ ہی اللہ کی قسم اللہ ہی ایک نی حضا میرے ساتھ میرا اللہ ہے اور میرا چھوٹا سا بچہ ہے جب یہ کلیمہ سننہ تھا عثمان من طلح کہنے لگے اللہ لا اطرق کی عبدا اللہ پاک کی قسم میں تجھے تنہا تنہا نہیں چھوڑ گا حتی قبل المدینہ یہاں تک کہ میں تجھے مدینہ نہ پہنچا دوں کیا کہا یہاں تک کہ میں تجھے مدینہ نہ پہنچا دوں اب امی سنیمہ رضی اللہ تعالیٰ کی زبانی سنیے یا امی سنیمہ کون ہے جب مدینہ المنور پہنچوا ہے اب سنیمہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوگا تو اس کے بعد یہی امی سنیمہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکا کے اندر آئے تو یہ امہ حات المومنین میں سے ہیں کس سنیمہ رضی اللہ تعالی اپنی زبانی بیان کر رہی ہے میں کیا حال بیان کروں میرے اس سفر کا کہ عثمان بن طلح کیا کرتے تھے میرے اونٹ کی نکیل کو پکڑ لیا اور میرے آگے آگے چلنے لگے یہاں تک کہ کوئی منزیل آتی تو اونٹ کو پٹھا دیا جاتا اور ایک جگہ پر ہو جاتے جب میں اونٹ سے اتر جاتی کجاب کو لے دیتے ایک جگہ پر رکھ لیتے اپنے اونٹ کو لے کر کچھ آگے چلے جاتے درد کے پاس رکھ دیتے پھر وہاں پر آرام فرماتے میں الگ جگہ پر آرام فرماتی یہاں تک کے منزیل سے جب شروع کرنے کا ارادہ ہوتا اور آگے بڑھنا ہے تو اونٹ کو تیار کر کر لاتے میرے پاس کھڑا کر دیتے اور میں اوڑ ہٹ جاتے یہاں تک کہ میں اونٹ پر بیر دی تو اونٹ کو اٹھانی دی اور آگے آگے پر چلنے لگتے تھے نکیل پکر کر چلنے لگتے تھے یہ اخلاق کس کے ہیں اب نوجوانوں سے میرا سوال ہے اب یہ سوال میں نوجوانوں سے کر رہا ہوں یہ عثمان بن تلہا سادھے چار سو کلومیٹر کا فاصلہ مکت المکرمہ سے لے کر مدینت المنورہ ام المؤمنین حضرت عنہ سلیمہ رضی اللہ تلہ انہا کو لے کر جا رہے یہ سادھے چار سو کلومیٹر کہ جو اوٹ پر سفر ہو رہا ہے کہیں راتے بھی گزری ہوگی کہیں دین بھی آئے ہوں کہیں راتے بھی گزری ہوگی کہیں دین بھی آئے ہوں گے لیکن وہ انہیں سلیمہ فرماتی ہے جب مدینت المنورہ اللہ اللہ کے نانس داخل ہو جا جب یہ کلیمہ کہیں ام سلیمہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے میں نے عثمان بن تلہ سے بہترین آدمی کوئی نہیں دیکھا شریف آدمی کوئی نہیں دیکھا اور آج کا نوجوان تو دکانوں پر بھی نظر نہیں بچ رہی ہے راستوں پر بھی نظر نہیں بچ رہی ہے نہ گلیوں میں نظر بچ رہی ہے نہ اس کا دیل گر محرم سے پاک ہے اور اسمان بن تلہ ابھی ایمان کے اندر داخل بھی نہیں ہوئے اور اتنی تنہائی کا سفر گزرا ہے لیکن انہیں سلیمہ خود کہہ رہی ہے اسمان ایک طبقہ ہجرت کر نکل گا اب کیا ہوا اب سنی حضرت علی کی زبان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سارے لوگوں نے ہجرت کی لیکن چھوپ چھوپ کر ہجرت کی دردر کر ہجرت کی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی ہجرت کی باری آئی تو کیا تیر لیے کعبہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی پہنچ گئے کعبے کے ساتھ تواف کیے اور اس وقت قریش کے بڑے لوگ وہاں پر بیٹھے تھے ان کی طرح حضرت عمر دیکھ رہے تھے بیت اللہ کے ساتھ تواف کیے تواف کے بعد مقام ابراہیم پر آئے دو رکعت نفل نماز ادا کی پھر ان لوگوں سے کہنے لگے ایک ایک سے کہنے لگے تمہارے چہرے شیعہ ہو جائے اللہ ان دشمنوں کو پرداش اللہ ان دشمنوں کو گرباد کرے آج کسی کو کسی کی ماں کی کوب کو وران کرنا ہو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو اپنی بیوی کو بیوی کرنا ہو تو عمر کو ہجرت سے روک دے علی اعلان کیوں نہ ہو عمر وہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ جس کو میرے محبوب نے مانگا ہے اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ چاہیے عمر چاہیے کچھ دیکھا ہوگا اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سارے مجمع کو ایسا لگا کہ جسے صاحب سنگ گیا ہو صاحب سنگ گیا کسی نے پیچھا بھی نہیں کیا کچھ چرچہ بھی نہیں ہوا کچھ نہیں بہدوری کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی روانہ ہوئے لیکن یہ طاقات کہا استعمال ہوئی بھئی اتنی طاقات اتنی مولانا عبداللہ صاحب کا قدری جن کا سفر ہوا کئی ملکوں کا سفر کیا ہے اس علیم نے وہ فرما رہے ہیں کہ استنبول میں جب میں پہنچا مولانا عبداللہ صاحب کا قدری فرماتے ہیں یہ میں بات بھرکل کر رہا ہوں مولانا عبدال المطین صاحب کی معرفت وہ فرماتے کہ استنبول میں جب میں پہنچا وہاں مزیو میں میں نے حضرت عمر کی تلوار دیکھی اور تلوار اتنی وزن تھی کہ مجھ سے تو اٹھو بھی نہیں رہی تھی اتنی وزن تھی کہ مجھ سے تو اٹھو بھی نہیں رہی تھی وہ اللہ کا بندہ عمر کس طریقے سے گھوماتا ہوگا وہ تلوار تھی اس رشتے دار رشتے دار پر پروسی کی طاقط پروسی پر ایمان والے کی طاقط ایمان والے پر کس نسبت سے دنیا کی نسبت سے اور دین کی نسبت سے اپنی طاقات پر استعمال کرنے والا ہے بھی مسلمان بتاؤ کہ جب دین کا کوئی مسئلہ آیا ہو اور ایمان والے کی غیرت نے برداس نہ کیا ہو اپنے گھر کو چھوڑ کر رستے پر آ گیا ہو کوئی نہیں مردے وہاں سارے کے سارے مردے دین کی نسبت پر آئیں گے سارے کے سارے مردے بن جائیں گے دنیا کی نسبت پر آئیں گے تو سامنے دیکھیں گے بھی نہیں کہ بھا یہ کہ باپ ہے اور باپ تو دیکھے گا بہتا ہے کہ کون ہے اور دیکھے گا بھی نہیں باہانے کہ کون ہے دنیا کی نسبت الغرب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے ہجرت نہیں کی بیس سواروں کو لے کر ہجرت کی ان بیس سواروں کے اندر ایک تھے ایاش بن ابی ربیعہ یہ ایاش بن ابی ربیعہ نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب ہجرت کی اور مدینہ تل منورہ پہنچ گئے تو ابو جہر بن ہشام اور حارس بن ہشام یہ دونوں بار حارس بن ہشام بعد میں مسلمان ہو گئے ابو جہر تو نہیں ہوا حارس بن ہشام بعد میں مسلمان ہو گئے مدینہ پہنچے اور کہنے لگے ربیعہ اپنے یہ ایاش بن ابی ربیعہ سے کہنے لگے کہ تیدی ماں نے قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک ایاش واپس مقت المقرمہ نہیں آئے گا وہاں تک میں کنگی نہیں کروں گی اور وہاں تک میں چھاؤں میں نہیں آؤں گی دھوپ نہیں رہوں گی یہ قسم کھا رکھی ہے چل اب حضرت ایاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدید کچھ نرم ہو گیا ان دونوں ساتھی سے کہنے لگے راستے میں دگا کو نہیں کر دیں اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے حضرت عمر نے فرمایا ایاش یہ دونوں تجھے اپنے دین سے فیرنے کے لیے آئے ہیں ان کے چکر میں مت آئے ہیں ان کے چکر میں نہ اور جہاں تک تیری ماں کی قسم کا مسئلہ ہے تو جو یہ پریشان کرے گی تو خود بخود کنگی کر لے گی اور جب مکہ کی جنسہ دینے والی گھرمی پڑے گی تو خود بخود چھاؤں کے اندر چلی جائے گی یہ تجھے فیرنے فیرنے کے لیے آئے ہیں مت جاں لیکن تقدیر تدبیر پر گالی اب آگئے جس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کوفہ جانے میں بہت سے صحابہ نے روکاتا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ نہ جائیے وہاں کے لوگوں کے دل اچھے نہیں ہے نہ جائیے لیکن وہاں بھی تقدیر تدبیر پر گالی اب آگئے تو یہاں بھی حضرت عیاش کے بارے میں بھی تقدیر تدبیر پر گالی اب آگئے حضرت عیاش روانہ ہوگا ہے پھر مقتل مکرمہ کے دو راستے میں ان لوگوں نے اپنے کرتو شروع کر دیا اور یہاں تک کہ مقتل مکرمہ پہنچ گئے حضرت عیاش کو قید کر دیا ایک کول کے مطابق فتح مکہ تک قید رکھا اور ایک کول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت کر کر مدینہ المنورہ تشریف لائے اور آپ مدینہ پہنچ گئے تو علمہ نے لکھا ہے چالیس دین تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے اندر دعائے کنیت کو پڑھتے رہے اور اس دعائے کنیت میں عیاش بن عبی ربیعہ ولید بن ولید سلیمہ بن حشام اور نشام بن آس کے لئے اور دوسرے ان مسلمانوں کے لئے جو کمزور تھے بے بست تھے کفاروں کے ہاتھوں میں تھے جو حجرت نہیں کر سکتے تھے ان کے لئے آپ نے فجر کی نماز کے اندر دعائے کنیت کے اندر دعائے کی پھر اب حجرت کا سلسلہ جا شروع ہوا یہاں تک کے سو خاندان مکہ سے مدینہ المنورہ پہنچ گئے مدینہ کے اندر صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبوبکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تین باقی رہے باقی وہ مسلمان باقی رہے جو کفار کے ہاتھوں کے تلے میں آ چکے تھے یعنی کسی کوئی غلام تھا کوئی فس چکا تھا کوئی کیپ تھا جیسی مجبوری میں تھے والی لوگ مدینہ میں تھے باقی یہ تین لوگ تھے جو مدینہ المنورہ میں مکہ تل مکرمہ باقی رہ گئے تھے باقی سارے کے سارے مدینہ المنورہ پہنچ گئے تھے ان لوگوں نے اپنا مکان چھوڑا کھیت چھوڑے باغات چھوڑے کس لیے چھوڑے بھائی؟ دین کے لئے ہم بھی دین کے لئے چھوڑیں گے؟ صبح کی نیند چھوڑیں گے؟ فجر کی نماز پڑھیں گے؟ اور کچھ نہیں چھوڑنا ہے صبح کیلئے کیا چھوڑنا ہے؟ بس طرح چھوڑیں گے انشاءاللہ کہو انشاءاللہ آگے بعد پھر آئندہ جمعہ کوئنگا وآخر دعوانا الحمدللہ ایک اعلان ہے وہ بھی سنجھے بھائی آئندہ جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد مانگور دارو حسنیہ کے میدان کے اندر مولاکاری احمد علی صاحب تراج کا بیان ہے